موسیقی چائے چائے کے ساتھ ہمارا رشتہ سالوں پرانا ہے کبھی صبح ناشتے پہ کبھی دوپہر کو کام پر تو کبھی شام کو دوستوں کے ساتھ یہ رشتہ روزانہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے چائے کا ایک کب کبھی کبار کئی مشکل سوالوں کا جواب دے دیتا ہے مگر جب سوال اسی چائے کا ہو تو جواب کی تلاش کا سفر کچھ لمبا ہو جاتا ہے سالوں سے میں اور آپ اپنی چائے میں ٹی وائٹنرز کا استعمال کرتے آ رہے ہیں ٹی اور کافی وائٹنرز ساری دنیا میں تقریباً سو سے زائد ممالک میں استعمال کیے جاتے ہیں اور چائے کو جو رنگ اور ذائقہ ٹی وائٹنرز سے ملتا ہے وہ کافی اعتبار سے دودھ سے بھی بہتر مانا جاتا ہے مگر کچھ عرصہ قبل میں نے ٹی وائٹنرز کے حوالے سے مختلف خبریں سنی میڈیا میں بار بار منفی خبریں سن سن کے میرے ذہن میں بھی کچھ سوالوں نے جنم لیا کیونکہ معاملہ چائے کا تھا تو کچھ سوالوں نے مجھے خاص طور پر پریشان کیا ہوا تھا پہلا سوال کیا ٹی وائٹنرز کا استعمال انسانی صحت کے لیے واقعی نقصان دے ہیں دوسرا یہ کہ ٹی وائٹنرز پر تنقید کرنے سے پہلے میڈیا نے کسی قسم کی تحقیق کی اور کیا حکومتی ادارے جھوٹ کو ست سے علیدہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انہی سوالوں کے جواب کی تلاش میں میں نے اپنے سفر کا آغاز دیا اور میرے سفر کی پہلی منزل تھی لاہور کا ایپ سی کالیج جہاں میں نے پاکستان کے معروف سائنسگان پرویز ہڈ بوئی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ٹی وائٹنرز کے بارے میں افقاہوں کو ست سے علیدہ کس طرح کرنا چاہیے پروفیسر صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام پروفیسر صاحب یہ جو اشیاء خردنوش ہیں ان کو ڈینجرس قرار دینے سے پہلے ان کو خطرناک بنانے سے پہلے کوئی سائنٹیفک تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے سائنس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے سنی سنائی پہ کام نہیں لیا جاتا آپ اگر کسی شیئے کو بھیجتے ہیں لیبارٹری میں تو وہاں یہ جانا جا سکتا ہے کہ اس میں جراسیم ہیں کس قسم کے ہیں کیا وہ ہمارے لئے خطرناک ہیں کہ نہیں یا اس میں کوئی ایسا انصر تو نہیں ہے جو مذہر صحت ہو جب تک یہ تقاضے پورے نہ کیا جائیں تو آپ یہ کہنی سکتے کہ کوئی شیئے آپ کے لئے خطرناک ہے یا آپ کے لئے بہتر ہے لیبارٹری ٹیسٹنگ کے بغیر کوئی بات آگے ثابت نہیں ہو سکتی کسی چیز کے بارے میں بھی جائے وہ کوئی اشیاء کا سمان ہو کچھ اور سائنس کے بغیر وہ رائے قائم کرنا اخلاقی طور پر سائنس کیا کہتا ہے اس بارے میں سائنس تو یہ کہتے کہ بلکل حالت ہے آپ افوائیں پھیلا کر اگر کوئی رائے قائم کرواتے ہیں میڈیا پر ڈالتے ہیں تو اس سے پھر نقصان در نقصان ہوتا مثال کے طور پر اگر میری آپ سے دشمنی ہیں آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں میں یہ مشہور کر دوں کہ وہاں کوئی ایسی شائر ڈالی جاتی ہے جس سے ذائقہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جو مزرع صحت ہے تو پھر آپ کا کاروبار بیٹھ جائے گا لیکن یہ دیکھیں میڈیا کو اس چیز کو چھونا ہنی نہیں چاہیے جب تک کہ ٹھوس ثبوت نہ ہو ڈاکٹر ہڈبوئی سے ملاقات کے بعد افواہوں اور سائنسی حقیقتوں میں فرق واضح ہونے لگ گیا تھا مگر میری تحقیق تو ابھی صرف شروع ہوئی تھی جیسے کہ ہڈبوئی نے کہا تھا کہ تحقیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں نے ترنگ کے پلانٹ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں ان کے ٹیسٹنگ کا میار جان سکتا ترنگ کا نام پاکستانی ٹی وائٹنرز میں سر فیرس تھی ترنگ کی جانب سے ہمیشہ صحت کے حصولوں کے این مطابق ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن ان دعویٰوں میں کتنی حقیقت تھی اس کی تحقیق میں نے خود کرنے کا فیصلہ کیا چائے کا ساتھ ہو تو لمبے لمبے سفر بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں آج میرے سفر کو کچھ دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں اس وقت میں اکارا میں ہوں منزل ہے ساہی وال میں ترنگ کا پلانٹ جہاں ہم جا کے یہ پتہ لگائیں گے کہ ترنگ کیسے تیار ہو کر آپ تک پہنچتا ہے اور ادھر جو موجود عملہ ہے اس سے بھی گپ شپ لگائیں گے مگر سب سے اہم چیز ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے جن کی تلاش میں ہم آج نکلے ہوئے ہیں آئے میرے ساتھ پلانٹ پہنچتے ہی جو چیز میں نے سب سے پہلے محسوس کی وہ وہاں کی صفائی کے میار پر زور تھا ترنگ پلانٹ کے یو ایش ٹی اور پیکجنگ پروسس دیکھنے کے بعد میں نے پلانٹ مینجر سے کچھ مزید سوالات پوچھ گئے تو عامر صاحب پروسس آپ کا لمبا چوڑا ہے ماشاءاللہ سے مگر سوال بنتا ہے کہ میری صحت کے لیے انسانی صحت کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ان تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے یہ سب جو آلات آپ نے لگائے ہیں مشینری یہ پوری اترتی ہے یا نہیں پروسس کیا ہے دیکھیں دو چیزیں سب سے پہلے ایکپمنٹ مشینری اور دوسرا مینڈسٹ کہ ہمارا موٹیف کیا ہے ایکپمنٹ ہمارے پاس ایکپمنٹ ہے جو کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈڈ کے مطابق ہے ہم پورا پروسس دیکھ کیا ہی ہیں end to end and then our commitment کہ ہم اپنے کنزیومر کو quality product پروائید کریں گے اس کے لیے ڈیفرنٹ لیول پہ ڈیفرنٹ چیکس ہیں تو ایک سپلایر لیول پہ جب سمان آتا ہے ایک پروسس لیول پہ جب سمان بنتا ہے اور ایک جب سمان بازار جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے finally ڈیفرنٹ چن جاتا ہے تو تین پروسس ہیں ترنگ کے یو ایش ٹی اور پاکیجنگ پروسس کی صفائی ست رہی تو ٹھیک مگر ترنگ کے اجزاء کے عالی میار کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے میں نے quality assurance department کا رخ کیا thank you اچھا تو اتنا آپ کا لمبا چوڑا complex جو یہ پروسس ہے وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہے مگر جو raw material آپ کے آتے ہیں جس سے یہ سب بنتا ہے انہیں کیسے آپ چیک کرتے ہیں انہیں کیسے سیف رکھتے ہیں مجھا صاحب ہمارا quality system جو ہے وہ international اور national standard کو follow کرتا ہے جس کے اندر ہم national PSQCA کے standards کو اور international codex alimentarius کے standards کو ہم follow کرتے ہوئے اپنے material کو اور supplier کو approve کرتے ہیں یہ industry standards ہیں international اور local یہ local اور international industrial standards ہیں جو کے scientifically proven standards ہیں اچھا اب یہ جو ہم نے اتنی protective یہ جامہ پینا ہوا ہے یہ انک لگائی بھی ہے یہ کس کام کی ہے دیکھیں ہم جاتا ہے یہ ایک food industry ہے جس کے اندر ہم perishable food item ہم procure کر رہے ہیں ایک best tea whitener بنا رہے ہیں جس کے اندر ہمیں یہ ensure کرنا ہوتا ہے کہ cross contamination نہ ہو تو اس cross contamination کو avoid کرنے کے لیے ہم اپنے normal clothing کے اوپر یا uniform کے اوپر اس لیب میں کام کرنے وقت ہم یہ اوپر جامہ پہنتے ہیں تاکہ ہم cross contamination سے بچا سکیں تاکہ آپ کی جو چائے ہے اس میں بال نہ گرے اس میں بال نہ گرے اس میں ہاں یہ اس طرح اب یہ ہے فینش پروڈکٹ ایسا ہی ہے ترنگ بن گیا اب اتنے لمبے چوڑے پروسس سے بنا اب ہزاروں لاکھوں شاید کروڑوں سارفین کے پاس یہ پورے پاکستان میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیسے انشور کرتی ہیں کہ ان کے گھر تک جب تک یہ استعمال نہیں کرتے یہ سیف رہے ہمارا ایک ریلیزنگ کا کریٹریہ ہے پروڈکٹ کو مارکٹ میں بھیجنے سے پہلے کچھ سیٹن سپیسیفیکیشنز پر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لئے ٹائم پیڑڈ سیٹ ہے ہم نے اٹالیس کھینٹے کا ٹائم رکھا وا ہے ہمارے پروڈکٹ ریلیز ہونے کے لئے مطلب بننے کی اٹالیس کھینٹے بعد وہ ریلیز ہوتی ہے اس ٹائم میں ہم اس کے جتنے پیرامیٹرز ہیں کوالٹی کے فیزیو کیمیکل ہے سنسری ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور اٹالیس کھینٹے کے بعد کے اندر جو ہمارے پروڈکٹ ہوتی ہے وہ سیفلی مارکٹ ڈسپیچ ہوتی ہے سارے پیرامیٹرز کو پورا کرنے کے بعد اور ٹیسٹ کیسا ہے ٹیسٹ لا جواب ہے اور چاہے ہم خود بھی یہاں آفس میں بھی پیتے ہیں اور گھر میں بھی استعمال پلانٹ کے دورے کے بعد میرے شک و شباد تو کافی حد تک دور ہونے لگ گئے تھے ترنگ کے پلانٹ پر ہونے والے تمام عمل ایف ایس ایس سی جو کہ دنیا کے سب سے بڑے اداروں میں شمار کیا جاتا ہے جو فورٹ سیفٹی کی سٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور آئی ایس او کے سٹینڈرڈ کے این مطابق ہوتا ہے اور یہ سارا پروسس پی ایس کیو سی اے سے منظور شدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ترنگ کو اور جیسا کہ پرویز ہڈ بوئی نے کہا تھا ٹیسٹنگ اور جانچنے سے ہی آپ کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اسی طرح میں نے جانا کہ ترنگ اپنے ہر ٹیسٹ کے میار پر پورا اترتا ہے ترنگ کو اپنی نویت کا بہترین پروڈکٹ بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈیری کمپنیوں میں شمار کی جانے والی آر ایف سی کے ایک سو چالی سال کے تجربے اور مہارت کا اشتراک حاصل ہے اس آرمی کمپنی آر ایف سی کے ماہرین کا ترنگ کے بارے میں کیا کہنا ہے آئیں سنتے ہیں To develop the new and improved ترنگ recipe we worked closely together between the local team and the international team we started by answering the question now what makes the best cup of tea in Pakistan so we did many consumer visits many consumer researches to really understand what is the best flavor what is the best taste what is the best thickness and how do actually people prepare that tea as you know people prepare tea in different ways in Pakistan so we brought all that knowledge together and had those teams work together many tasting sessions and in the end we came up with a new and improved tarang we always put the consumer's needs first and we take care of the taste the consistency of the product quality in the market and that's universal across all of Friesland Campina practice for new product development that the products that we produce the tarang products the olpa products any brand that we market in Pakistan is safe to consume and it will meet all the high quality standards that we have as Friesland Campina because we owe that confidence to you of the high quality standards that we do according to standards which is the standard specification 4-8-7-3 according to standards بیشنس کے میار کو یقینی بنانے کے لیے اپنے سٹینڈرز قائم کر چکا ہے اور ترنگ کو ان سٹینڈرز کے این مطابق بھی سمجھتا ہے اور پی ایس کیو سی اے نے ان کو سرٹیفائی بھی کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ دیگر حکومتی آزاد ماہرین اور سارفین ترنگ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہم نے جو پی ایس کیو سی اے کے سٹینڈرز کو اٹھاب کیا ہوا ہے اگر ان کے پاس یہ کلیر ہیں یہ ساری چیزیں تو وہ سندھ بھومنٹ کا بھی کلیر ہو گئے آپ اگر اس میں دیکھیں جو انگریڈیئرز ہیں دوزار سیف اور اس کے بعد انگریڈیئرز اگر راہ میٹریل کی کوالیٹی سے ہی یوز کی گئی ہے اس کے بنانے میں دین ایس سیف دیکھیں ٹی وائٹ نیر یہ ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہیومن ہیلتھ کے لیے بہت سیف ہو اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ جو نورمل بیلنس ڈائیٹ ہم تمام تر لوگ لے رہے ہیں یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس ایسے نہ پروڈیوز کرے جس کے کوئی مزرات ہمارے انسانی صحت میں ہوں یہ بہت سیف پروڈکٹ ہے اور بہت ہی محفوظ طریقے سے بنایا گیا اسلام نے آپ کو حلال حلال ایک چیزہ کا جو الاؤ کی گئی ہے پرمیٹ کی گئی ہے اور جو طیب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہو صاف ہو نریشنگ ہو دیکھنے میں اچھی لگے اور آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے یہ تو اسلام نے کانسپٹ دی ہے فوڈ سیفٹی کا کانسپٹ تو آج کا آیا ہوئے تو یہ تی وائٹنر یہ حلال سیڈیفائیڈ ہیں حلال کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں ہم ان کو بے دھڑک ہو کے استعمال کر سکتے ہیں اپنی تحقیق سے مجھے کئی سوالوں کے جواب واضح ہو گئے مگر جب بات چائے کی ہو تو اس کا اختتام لاہور کے کسی چائے کے ڈھابے پر ہی ہونا چاہیے اسلام علیکم عباسی ٹی سٹال جی باسی ٹی اور آپ عباسی صاحب ہیں جی کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں مشہور زمانہ آپ کا ہٹل ہے جی کب سے کھلا ہوا ہے یہ پندرہ سال سے اور آپ کونسے لائکس ہیں ایپت آباد سے اور لاہور میں کیا کر رہے ہیں لاہور میں ہم چائے پراتھا بناتے ہیں مشہور ہے آپ کے چائے بھی مشہور ہے ہماری بہت پراتھا مشہور ہے چوبیس گھنٹے ہوتا ہے چوبیس گھنٹے سات دن چائے کا ایک کب کتنے کا ہے پچیس روز اور یہ جو ایک کب کی دیکچی ہے اس میں کتنے کب بنتی ہے یہ اس میں چالیس کب چالیس کب بنتی ہے اچھا لوگ پھر سے مجھے بتائیں لوگ کس قسم کے آتے ہیں آپ کے پاس لوگ دیکھیں ہر قسم کے آتے ہیں سٹوڈنٹ بھی آتے ہیں تاجر لوگ بھی آتے ہیں ایسے بھی جو کسٹمر ہیں وہ آتے ہیں چھوٹی والے دن بھی آتے ہیں چھوٹی والے دن تو زیادہ آتے ہیں ڈبل آتے ہیں چائے کا آپ کا منفرد فلیور ہے یہ خاصیت کدر سے آتی ہے ترنگ سے نہ کریں ترنگ سے آتے ہیں آپ کے ہاتھ سے نہیں آتی میں کہہ رہا تھا شاید آپ کے ہاتھ سے آتی ہے نہیں ترنگ سے آتی ہیں بات چھوٹی سی ہے مگر اہم ہے اور بات یہ ہے کہ چائے ہماری روز مرہ زندگی کا سب سے اہم جز ہے ہماری روایات رسم و رواج میل ملاب کاروبار ہر چیز سے چائے کسی نہ کسی طرح جوڑی ہوئی ہے ایک تحقیق کے مطابق دس میں سے نو پاکستانی روزانہ کم از کم ایک کپ چائے پیتے ہیں لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ ٹی وائٹنرز کے مطالق منفی اپاؤں سے نہ صرف سارفین کو نقصان ہوا بلکہ چائے اور ٹی وائٹنرز انڈسٹری سے منسلک لاکھوں لوگوں کو معاشی دھچکہ بھی پہنچا سچ کی تلاش کا سفر میں نے جن سوالوں کے ساتھ شروع کیا تھا ان کا جواب مجھے میری تحقیق سے مل گیا ٹی وائٹنرز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں منفی اپائیں سائنسی لحاظ سے غلط ہیں اپنی تحقیق کے اختتام پر میں یہ اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹی وائٹنرز میں سب سے زیادہ تسلی بخش اور عالی میار کا پروڈکت ترنگ ہے انگرو اور ہولنڈ کی عالمی کمپنی آر ایف سی کے اشتراک سے بننے والا ترنگ چائے کا ایکسپیرینس کسی بھی اور طریقے سے بنی ہوئی چائے کو منفرد بنا دیتا ہے دوبارہ بتاتا چلوں کہ ترنگ کے عالی میار کی سند یہ بھی ہے کہ ترنگ کے بنانے کا پورا عمل آئی ایس او ایف سی اور پی ایس کیو سی اے سے منظور شدہ ہے سپریم کورٹ میں ترنگ کے اوپر پیش کی جانے والی پی سی ایس ای آر لیبورٹری کی رپورٹ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترنگ پاکستان سٹینڈرڈ کے این مطابق ہے اپنی تحقیق سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹی وائٹنرز اور بلخصوص ترنگ کے بارے میں پھیلائی جانے والی منفی افائیں جھوٹ تھیں افائوں کو ست سے علیدہ کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے اور فیلحال آپ کی یہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے تاکہ آپ اتمنان سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی ترنگ سے بنی ہوئی چائے انجوئے کر سکیں